برین فیٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرفان اور یہ ہے ٹیرین گیپ کولمبیا اور پینامہ کے بارڈر کے بیج دنیا کا سب سے خطرناک ایریا اس سو میل کے ایریا کو کراس کرنے کا مطلب ہے موت کی گھاٹی سے گزرنا اس ایریا کی وجہ سے آج بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کسی بھی روڈ یا ریل نیٹورک سے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے پوری ہیومن ہسٹری میں صرف سات دفعہ اس پورے ایریا کو کسی بھی کار یا جیب کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے لیے اس ایریا کو کراس کرنا بہت ہی ضروری ہے ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ساؤتھ امریکن کنٹری سپیشلی کولمبیا ایکواڈور اور وینزویلا سے اس ایریا کو کراس کر کے ایک اچھی لائف کا ڈریم لیے سنٹرل اور نارتھ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں دوزار بائس میں دھائی لاکھ لوگوں نے اس ڈین گیپ کے تھوڑھ میکسیکو اور پھر یونائیٹڈ سٹیٹس جانے کی کوشش کی لیکن ان دھائی لاکھ میں سے کئی سو لوگ اس گیپ کو کراس کرتے ہوئے مارے گئے آخر اس سو میل کی ایریا میں ایسا کیا ہے کہ اسے دنیا کا سب سے خطرناک ایریا مانا جاتا ہے اور اتنا پیسہ اور ٹکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک اس ایریا میں روڈ یا ریل نیٹورک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئے اس کے پیچھے بہت دلچسپ وجوہات ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو 21 سنچری میں رہتے ہوئے جہاں تبتے ہوئے ریگستانوں میں بھی سٹیٹ آف دی آرٹ شہر بنائے گئے ہیں وہیں اس چھوٹے سیریا میں روڈ یا ریل بنانا اتنا مشکل کیوں ہے اس کی چار وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ ہے خطرناک موسم جیرین گیپ لائن آف ایکویٹر سے کچھ سو کلومیٹروں پر جس کی وجہ سے یہاں کا موسم کافی گرم ہوتا ہے اور پھر نارت اور ساؤت پر ایٹلینٹک اور پیسیفک اوشنز ہیں جس کی وجہ سے ہومیڈیٹی بھی کافی ہائی ہوتی ہے اس سارے ایریا میں بہت زیادہ گھنی جنگل ہیں اور پورے سال میں تقریباً 365 میں سے 330 دن یہاں بارش ہوتی رہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر فلڈ بہت آتی ہیں بلکہ پہاڑوں پر بھی اکثر لینڈ سلاڈنگ ہوتی رہتی ہے اتنی بارش اور فلڈ کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ کنگریٹ ہو سیمنٹ ہو یا اسفارٹ ان سب کو سوکنے کے لیے خوشک اور گرم موسم چاہیے اور اگر اس سب کا توڑ بھی کر لیا جائے تو یہاں پر دوسری سب سے ڈینڈرس چیز ہے خطرناک جانوار اور کیڑے مکوڑے ہماری پوری زمین میں اتنے زہریلے سامپ مکڑیاں اور مچھر کہیں نہیں پائے جاتے جتنے اس ڈیرین کیپ میں ہیں اور پھر کیونکہ سارے ایریا میں دور دور تک کوئی ہاسپیڈل کوئی گھر کچھ بھی نہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ جائے تو آپ کا بچنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہے اس لیے یہاں سے گزرنے والے زیادہ تر لوگ ملیریا، ٹینگی، سام کے زیاری یا پھر دریا میں ڈوگ کر مر جاتے ہیں لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز کے لیے یہاں پر روڈ بنانا بلکل ایمپوسیبل ہے ہاں ایکسپینسیو ضرور ہوگا مشکل بھی ہوگا مگر ایمپوسیبل نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر روڈ یا ریل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی اصل میں کچھ کنٹریز چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی روڈ یا ریل نیٹورک بنیں خاص طور پر امریکہ اور پینیما دراصل انیسویں سینچری میں پینیما کولمبیا کا ہی ایک پروونس ہوتا تھا مگر اس ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کے لیے پینیما پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل تھا کولمبین گورنمنٹ کے لیے پینیما سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک ہی روڈ تھا اور وہ تھا سمندر کے درو اس ڈس کنیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پینیما نے کولمبیا سے آزادی کے لیے ایک مومنٹ شروع کر دی اور بیسویں سینچری میں اس مومنٹ میں ایک رائزنگ سپر پاور نے بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیا جس کا نام تھا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ دراصل امریکہ کی پینیما کنال میں بہت دلچسپی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کنیل کا کنٹرول اس کے پاس ہو بگاز پینیما کنال کی کنسٹرکشن سے پہلے اسٹرن اور ویسٹرن امریکہ میں ٹریڈ بہت مشکل تھا ساری شپس کو پورا ساؤتھ امریکہ کراس کر کے امریکہ کی ویسٹرن یا اسٹرن کوس تک جانا پڑتا تھا تو امریکہ کی اسٹرن اور ویسٹرن کوس لائن آپس میں ڈسکنیکٹر تھی اور اس کا حل نکالنے کے لیے آرٹیفیشل کنال بنائے گی جس کے بعد امریکہ کی نہ صرف ٹریڈ شپس بلکہ نیوی بھی بہت ہی آسانی سے تھوڑے دنوں میں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک جا سکتی تھی اور اس وقت یہ کنسپٹ بہت امپارڈن تھا کہ جو بھی پینیما کنال کو کنٹرول کرے گا وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ویگنس کو کنٹرول کرے گا اب کولمبیا اس زبانے میں اس کنال کا کنٹرول امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تھا اور اس لیے امریکہ نے پینیما کی انڈیپینڈنس مومنٹ میں اس کا بھرپور ساتھ دیا اور نتیجتاً انیس سو تین میں پینیما ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا اور امریکہ پینیما کو ریکنیز کرنے والا سب سے پہلا ملک تھا پینیما کی گورنمنٹ نے بدلے میں امریکہ کو اس کنال کے آس پاس کی ساری زمین پرماننٹلی لیز پر دے دی اور انیس سو نینانوے تک یہ سارا ایریا امریکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہا پھر انیس سو نینانوے میں اس کنال کا کنٹرول پینیما کو واپس کر دیا گیا مگر آج بھی یہ جو پوائنٹ امریکہ اور باقی کنٹریز کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے آج کی جیٹ میں پوری دنیا کا قریباً سکس پرسنٹ سی ٹریڈ ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان اس پوائنٹ سے گزرتا ہے ہر سال تیرہ سے چودہ ہزار کارگو شپس اس راستے سے گزرتے ہیں اسٹرن، ایشیا اور امریکہ کا زیادہ تر ٹریڈ اسی راستے سے ہوتا ہے اور اسی لیے اس کنال کو سب سے زیادہ امریکہ اور چائنہ یوز کرتے ہیں اسی طرح امریکہ کی ویسٹن کوسٹ کو یورپ، افریقہ اور میڈل اس سے کنیک کرنے کا بھی یہی ایک راستہ ہے اب اگر واپس ڈیرین گیپ پر آئیں تو یہ کولمبیا اور پینیما کے درمیان ہے وہی کولمبیا جو پچھلے کئی سالوں سے انٹرنل وائلنس اور انسٹیبیلٹی کا شکار رہا ہے اور یہاں کی ڈرگ مارفیا پورے ساؤتھ امریکہ میں مشہور ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوکین کولمبیا میں بنتی ہے اور یہ سب یہاں سے سینٹرل اور نارت امریکہ سمگل ہوتی ہے لیکن اس ڈیرین گیپ کی وجہ سمگلنگ کرنا بہت مشکل ہے اور سمگلرز کو سی روٹ لینا پڑتا ہے جہاں پر پینیما کے کوس گارڈز ان سمگلرز کو پکڑ لیتے ہیں اب اس سیچوشن میں اگر یہاں پر روڈ یا ریل نیٹورک بنا جاتا ہے تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کولمبیا کی ڈرگ مافیا یہاں سے پینیما میں پہنچ کر پینیما کنیل کو ڈیمیز نہ کر دے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کو پھر یہاں سے میکسیکو اور امریکہ تک ڈرگز پہنچ آنا بھی بہت آسان ہو جائے اسی لئے اگر پینیما اور کولمبیا کی گارمنٹ یہاں پر کوئی ریل روڈ نیٹورک بنانے کا ایگریمنٹ کر بھی لیں تو امریکہ یہاں پر کسی بھی طرح کے ڈیویلمنٹ نہیں ہونے دے گا اور اب ہم آتے ہیں ڈیرین گیپ کو ڈیویلمنٹ نہ کرنے کی آخری ریزن پر اور وہ ہے اللیگل مائیگریشنز کو روکنا دراصل لیٹن امریکہ اکنامیکلی پلیٹیکلی اور سٹینڈر آف لیونگ وائز نارت امریکہ سے بہت پیچھے ہیں ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر کنٹریز کرپشن ویک گورنس اور پلیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ایک اچھی لائف کے لیے اپنے کنٹریز کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں اور ان سب لوگوں کے لیے کچھ ہی میل دور امریکہ سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں اب امریکہ پچھلے کچھ سالوں سے اپنی امیگریشن پالیسی بہت سخت کر چکا ہے جس کے بعد ان لوگوں کے پاس ایک ہی حل بجتا ہے اور وہ ہے اللیگل تریقے سے امریکہ پہنچیں لیکن اس کے لیے انہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس ڈیرین گیپ سے گزرنا ہوگا ہر سال ہزاروں لوگ اسی گیپ کے دروں سنٹرل امریکہ اور پھر میکسکو کے دروں امریکہ میں انٹر ہوتی ہیں لیکن اس سارے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف یہ ڈیرین گیپ ہے ڈینگی، ملیریا، زہریل اسام لینڈز لائڈنگ، فلٹ ڈاکو، دس دن کے اس سفر میں آپ کو ان سب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے خطرناک راستے کے باوجود ہر سال اس گیپ کو کراس کرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے غریبی اور بھوک سے تنگ لوگوں کے پاس اور کوئی چائز بچتی ہی نہیں ہے کتنے ہی لوگ اس سفر میں مارے جاتے ہیں اور جو بچ بھی جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سائیکلوجیکلی ڈیمج ہو چکے ہوتے ہیں بھوک بھی انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے ان غریب لوگوں کو امریکہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ڈیرین گیپ میں کوئی ریل روڈ نٹورک نہیں بنایا جاتا اور شاید آگے آنے والے سالوں میں بھی ایسا ہی رہے گا ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں اتنا ڈیفرنس کیوں ہیں جہاں ایک طرف دنیا کی نمبر ون ایکانومی ہے وہیں باقی کنٹریز غریبی اور بھوک کے دلدل میں کیوں دھسے ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب کبھی نہ کبھی آپ کو ہم اسی چینل پر دیں گے آج کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں